تقریب رون مائی کے آخر میں یہ روایت ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر سنا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں جناب نعیم آزاد کو دعوت سخن دوں میں شکریہ دا کرتا ہوں مہر حارون صاحب چیئرمن مارکٹ کمیٹری سبزی منڈی کہ وہ آج کی تقریب میں تشریف لائے خوش آمدید جناب محمد مبشر رنگا صاحب عجبہ سویٹس ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آج کی تقریب میں تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جناب محمد نعیم یوشہ صاحب صدر الیکٹرونک میڈیا حاصل پور ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب تنویر تارک الوی صاحب کو حاصل پور کی معروف سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں ویلکم سر اور اب میں ملتمس ہوں صاحب کتاب جناب نعیم آزاد سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنا کلام سنائیں جناب نعیم آزاد اسلام علیکم کلام تو سناتے رہیں گے اس سے پہلے دو چار باتیں آپ سے کرتی ہیں دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار سات تک میں ملتان پڑھتا رہا کالج میں اور رزوان توسن صاحب میرے ہم جماعت تھے اسی زمانے میں شیر کہنا شروع کیا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے کہ میں بے وزن شیر کہتا تھا ابتداء کا زمانہ تھا بھی شروع کیا تھا اور اتفاق سے رزوان توسن سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے تم تو بے وزن شیر کہتے ہو میرے ایسے نہیں ہوتا تو جو ابتدائی عروض میں نے سیکھا وہ رزوان توسن سے سیکھا اور میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ میرے جو عروض کے اولین استاد ہیں وہ جناب رزوان توسن صاحب ہیں اور میری یہ کتاب کی پہلی تقریب ہے اور وہ تقریب بھی انہیں کی محبتوں کا یہ سمر ہے ہمارے جو اس رفاقت کا سلسلہ ہے وہ اب دیکھ لیں تیرہ برس پر محیط ہے تو میں ان کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کی تمام جو تنظیم کے ممبران ہیں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کچھ شیر آپ کی سماعتوں کی نظر چہروں پہ خسن و شوق کا نام و نشان نہیں رہا چہروں پہ خسن و شوق کا نام و نشان نہیں رہا وہ بھی حسین نہیں رہی میں بھی جوان نہیں رہا چہروں پہ خسن و شوق کا نام و نشان نہیں رہا وہ بھی حسین نہیں رہی میں بھی جوان نہیں رہا تیری فصیل خواب پر اب بھی پڑا ہوا تو ہوں تیری فصیل خواب پر اب بھی پڑا ہوا تو ہوں مجھ میں تپش نہیں رہا تیری فصیل خواب پر اب بھی پڑا ہوا تو ہوں مجھ میں تپش نہیں رہی مجھ میں دھوان نہیں رہا تُو کے چراغِ تُور ہے میں کے عجم کی خاق ہوں تُو کے چراغِ تُور ہے میں کے عجم کی خاق ہوں مجھ کو تیرے وصال کا وہم و گماں نہیں رہا اور یہی کھلا ہے جو کل عمر کا حساب کیا یہی کھلا ہے جو کل عمر کا حساب کیا کسی کو ہم نے کسی نے ہمیں خراب کیا یہی کھلا ہے جو کل عمر کا حساب کیا کسی کو ہم نے کسی نے ہمیں خراب کیا زمین بنائی گئی آسمان بنایا گیا اور اس سے پہلے ہمارا نشان بنایا گیا تمام عمر بناتے رہے تیرا پیکر تمام عمر بناتے رہے تیرا پیکر بنانے والوں سے لیکن کہاں بنایا گیا تمام عمر بناتے رہے تیرا پیکر بنانے والوں سے لیکن کہاں بنایا گیا ہر ایک چیز بنائی گئی خسارے سے ہر ایک چیز بنائی گئی خسارے سے چراغ بعد میں پہلے دھوان بنایا گیا ہر ایک چیز بنائی گئی خسارے سے چراغ بعد میں پہلے دھوان بنایا گیا نعیم حلقہ احباب کے چھہرنے کو جو آستی تھی اسے آستان بنایا گیا نعیم حلقہ احباب کے چھہرنے کو جو آستین تھی اسے آستان بنایا گیا اول اول تو پذیرائی کا احساس ہوا اول اول تو پذیرائی کا احساس ہوا پھول کو بعد میں رسوائی کا احساس ہوا اول اول تو پذیرائی کا احساس ہوا پھول کو بعد میں رسوائی کا احساس ہوا ایک دنیا میرے ہمراہ تھی تاریخی میں روشنی آتے ہی تنہائی کا احساس ہوا ایک دنیا میرے ہمراہ تھی تاریخی میں روشنی آتے ہی تنہائی کا احساس ہوا تیرے چہرے پہ بکھرتی ہوئی زلفوں سے ہمیں دھوپ اور چھاؤں کی یکجائی کا احساس ہوا تیرے چہرے پہ بکھرتی ہوئی زلفوں سے ہمیں دھوپ اور چھاؤں کی یکجائی کا احساس ہوا کوئی احساس بلندی کا ہمیں تھا ہی نہیں کوئی احساس بلندی کا ہمیں تھا ہی نہیں خاک پر آئے تو اونچائی کا احساس ہوا خاک پر آئے تو اونچائی کا احساس ہوا ہم تیری آنکھوں کو پایاب سمجھ بیٹھے تھے جھیل میں اترے تو گہرائی کا احساس ہوا ہم تیری آنکھوں کو پایاب سمجھ بیٹھے تھے جھیل میں اترے تو گہرائی کا احساس ہوا اس نے جب بانک اٹھا کر مجھے دیکھا آزاد اس نے جب بانک اٹھا کر مجھے دیکھا آزاد دلِ نابینہ کو بینائی کا احساس ہوا آپ کی خاطر دو شیر سننا چاہوں گا دیکھتا جاتا ہوں حیرانی سے دیکھتا جاتا ہوں حیرانی سے خوصن اور اتنی فراوانی سے دیکھتا جاتا ہوں حیرانی سے خوصن اور اتنی فراوانی سے دوسرے شرم کے لیے نہیں ہے اب تیرے ہونٹ ہیں اب تیرے ہونٹ ہیں درکار مجھے دیکھتا جاتا ہوں حیرانی سے خوصن اور اتنی فراوانی سے اب تیرے ہونٹ ہیں درکار مجھے پیاس بجھتی ہی نہیں پانی سے پہلے پہلے تو فقط میرا گمان آجتا ہے دیکھتے دیکھتے پھر سارا جہان آجتا ہے تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تیرے آنے سے تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تیرے آنے سے صرف ایک در ہی نہیں پورا مکان آجتا ہے اور جب جب تیرے حسن پہ ایک آدھ غزل کہتا ہوں جب تیرے حسن پہ ایک آدھ غزل کہتا ہوں میرا لہجہ میرا انداز بیان آجتا ہے اور ایک مخمور توائف بھی نہیں ناشتی یوں جیسے بجھتی ہوئی سگرٹ کا دھوان آجتا ہے تیری دہلیز نظر آئے تو جھوم اڑتا ہے دل ورنہ ہر در پہ یہ درویش کہان آجتا ہے تیری دہلیز تیری دہلیز نظر آئے تو جھوم اڑتا ہے دل ورنہ ہر در پہ یہ درویش کہان آجتا ہے شریک تھے تو سہی پر شمار میں نہیں تھے ہم ایسے لوگ کسی بھی کتار میں نہیں تھے ہم ایسے لوگ کسی بھی کتار میں نہیں تھے ستم تو یہ ہے سزا مل رہی ہے ان کی مجھے ستم تو یہ ہے سزا مل رہی ہے ان کی مجھے وہ فیصلے جو میرے اختیار میں نہیں تھے ستم تو یہ ہے ستم تو یہ ہے سزا مل رہی ہے ان کی مجھے وہ فیصلے جو میرے اختیار میں نہیں تھے تمہارے آنے سے آئی ہیں رونکیں ورنہ تمہارے آنے سے آئی ہیں رونکیں ورنہ یہ پھول شاخوں پہ پچھلی بہار میں نہیں تھے تمہارے آنے سے آئی ہیں رونکیں ورنہ یہ پھول شاخوں پہ پچھلی بہار میں نہیں تھے کٹاؤ مختلف اس کی روانی مختلف ہے دل ایسے تیز رو دریا کا پانی مختلف ہے تیرے خلد بریوں کی ساری ہوریں خوبصورت مگر اس کورے برتن کی جوانی مختلف ہے تمہاری انجمن میں بیٹھ کر ہم نے یہ جانا زبان بندی الگ ہے بے زبانی مختلف ہے تمہاری انجمن میں بیٹھ کر ہم نے یہ جانا زبان بندی الگ ہے بے زبانی مختلف ہے الگ ہے سرحدوں پہ رات دن کی پہرہ داری الگ ہے سرحدوں پہ رات دن کی پہرہ داری خیالِ یار تیری پاس بانی مختلف ہے بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ یہ تھے جنابِ نعیم آزاد شیری مجموعہ زمانہ کے شائر جو بہت ہی اچھے بہت ہی خوبصورت شیر سنا رہے تھے